ہیلو دوستو آپ کا سواگت آپ کی جینل ٹی ٹی پلنگ ایلیان میں تو جب ہم بات کرنے والا ہوں سیم سینگ لائنز مجھے دوسن بیئرز کے بیو لیگ کے میچ کے بارے میں اس میچ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کمیٹر میں کس پر کو پک کرنا ہے کس پر کو ڈروپ کرنا ہے میں بات کروں گا ڈریم ٹیم کے بارے میں اور جو فائنل ٹیم ہوگی آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی لنک اینڈ ڈسکرپشن آئیے ہمارے سے ٹیلیگرام پر جڑ جائے گا تو دوستو آپ کو پہلے ہی بتا دوں جو کے بیو لیگ اب ابھی سٹر ہٹارٹی ہوئی ہے تو ہٹارٹی میں آپ کو کافی لہ انویسٹیمنٹ کر کے چلنے ہر ٹیم کے تین چیار میچ ہو جانے دیجئے جس سے ہمارے پاس کافی اتھے سے سٹیٹ پلس ڈاٹا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے انویسٹیمنٹ کر کے چلنے سکتے ہیں تو اس کی جو ڈیٹ رہی ہے دوستو سیون اپریل رہے گی تین بجے دن کے اندر یہ میچ ہو جائے گا اس کا جو وینڈیم اس کا جو سٹیڈیم ہو کر رہے گا جامسل بیسپول سٹیڈیم ویدھ ریپورٹ کے بارے میں بات کروں تو ویدھر گل بی کلین اینڈ دیر آر نو چانس آف رکھنے دوستو بار اس کا بلکل بھی چانس نہیں ہے تو آپ ارام سے انویسٹیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فینال میچ سے ہی سٹارٹ ہوئے ہیں تو آپ انویسٹیمنٹ سے بچ کر چلیے گا ریسنٹ پرفورمنس کے بارے میں بات کروں تو دوستو جو سیمسنگ لوینز ہے تو انہوں نے ابھی تک فرسٹ میچ کو لوز کیا اس کے بعد دوستو لگاتا ہے تین میچوں میں انہوں نے وین کیا اور دوستو بات کو دوسران بیئرز کے بارے میں تو انہیں سٹارٹنگ میں دو میچوں وین اور لاشٹ کے دو میچوں میں لوز کا سامنا کیا ہے تو دوستو یہاں سے پرفورمنس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے تو سیمسنگ لوینز ہے وہ زیادہ اتھیکہ سے پرفورمنس میں ہے دوستو بات کو فنٹیسی ٹپس کے بارے میں ان کیچنگ بہت ہر گوڑ ہور کینگ مین ہو اس دا بیٹر چوئے دوستو جو کیچی کیچر رہیں گے وہ دونوں ہی کافی بڑیا چوئی سے رہے گے لین جو مین ہو ہے وہ زیادہ بڑیا چوئی سے رہنے والی تو آپ کو ٹرائے کر رہا ہے مین ہو کوئی پک کر کے چل رہے ہوں دوستو گوان بن پچھ کو سٹارٹ کرنے والی ہیں اور کافی اچھ گا سی پیچر بھی رہیں گے دوستو سیمسنگ لوینز ٹیم ہز دا اپر ہینڈ اوور دوسرن بیرس ٹیم میں نے آپ کو بتا دیا دوستو جو سیمسنگ لوینز وہ زیادہ اچھ گا سی ٹیم لگے دوسرن بیرس سے اور دوستو فنٹیسی ٹیم میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سیمسنگ لوینز سے زیادہ اپر اٹھا کر چلیں جس سے آپ کے جیتنے ایک چانس بڑھے سمولی پک پک کے بارے میں بات کروں تو سیمسنگ لوینز تو کیم چی چونز اور کینگ مین ہون کی طرف آپ جا سکتے ہیں اور دوسرن بیر کے بارے میں تو دوستو گیو بم اور پارک شیو خوب کی طرف جا سکتے ہیں گرینڈ لگ پلیرس کے بارے میں بات کریں تو کیم جی انسور سر رہیں گے دوستو اس میں وہ نشکر رہیں گے sc ours wall اور کیم انتعیر رہنے اللہ ہیں دوستو کچھ کی پیلئر کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے ہم کریں گے سیمسنگ لوینز کے بارے میں دوستو زاوک جود پرلا ج sm sk دوستو اس میں سنگ لوینز Jadiogen شکھوان اور دنوستو سکوان اپنے طرف سے ایک پر کو پلس کر کے یہاں سے گرینڈ لگٹی مرکر آہ کر سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں کہ اپنے جیترہ بھی انویسٹک ہے وہ تو آپ کا کنفرم واپس آئے گا یا کہ پلس نہ پلس کچھ ہو کر ہی آنے والا ہے دوستو آپ کو بتا دو سیمسنگ لائنس کا ایک میچ ہو جو ہے وہ بھی دوستو آدھے میں رو گیا تھا تو دوستو آبی تک جو دوسرے نے بیٹنوں کا ایک بھی میچ نہیں ہوا ہے تو دوستو اسی میں ڈاٹا دیکھ لیجئے کیم جی چاہنے ہی اچھا خاصا پر فورمس کے جنہوں نے پندرہ پونٹیں کلیکٹ پر کیے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ہم سیمسنگ لائنس کے کپٹن کے بارے میں دوستو جاوک اور جو سپرلا کافی بڑی سوش رہے گی دوستو سیمسنگ لائنس سے کپٹن کے لیے اور دوستو میں بات کروں دوسرے بیر سے تو جیہوان اور فینانڈیز سب سے بڑی سوش رہنے باری ہے کپٹن اور وویس کپٹن کے لیے دوستو آپ کے سامنے سیمسنگ لائنس کی سکویڈ دوستو اس کو پڑھنے کو بیٹھوں گا تو یہ ویڈیو تھرٹی منٹ پلس کی ہو جائ دیا ہے یہ اگر آپ کو پڑھنا ہے دوستو تو آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں باقی میں بات کروں گا سیدھ ہی دوستو پوسیبل پلائنگ ان کے بارے میں تو دوستو اگر آپ کو پڑھنا تو آپ پوچ کر کے پڑھ سکتے ہیں دوستو سامسینگ لوگ کی سکوائڈ ہے اور دوسر دونوں ہی سکوائڈ کافی اپنیٹ رہتی ہے تو آپ پڑھ کے چل سکتے ہیں میں بہت دوں ان دونوں دو سکوائڈ دوستو اس میں سے کم سے کم بھی تیس تو پیچر ہی ہوں گے دوستو تیس پیچر ہوں گے تیس پیچر ہوں گے دوستو پیچر کی جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اب بات کروں گا پوسیبل پلائنگ نائن کے بارے میں دوستو جو پوسیبل پلائنگ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیم سینگ لوینز کے پروبیبل پلائنگ نائن کے بارے میں تو دوستو پیو پیو دوستو ایک کافی ایوریچ چوئیس رہے گی جاوک دوستو ایک کافی بڑی چوئیس رہنے والی ہے وہ ان ایک ایوریچ چوئیس رہی گی دوستو جو سپرل ہے کافی بڑی چوئیس رہنے والی ہے جی چین ایک ایوریج چوش رہی گی دوستو کم شور سار ایک ایوریج چوش رہی گی جائے لیے کافی بڑی چوش رہنے والی ہے وہ ان سے بھی دوستو ایک اپر ایوریج چوش رہی گی اور مین ہوئے کہ کافی بڑی چوش رہنے والی ہے دوستو جو سیم سینگلی نائن چوشش تھی وہ آپ کے سامنے ہیں دیکھن ہم آپ کو بتا دوستو فائنل ٹیم کے بارے میں آپ کو ایک پرسیٹ بھی ٹینسل لینی زورت نہیں ہے آپ کو صرف ٹیلیگرام کو زنگ کرنا ہے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ہمیں بات کرنا دوسرن بھی اس کی پروبیبل پلیں گے نہ ان کے بارے میں جی حوال ایک کافی بڑی چوش رہی گی دوستو صوبیت ایک کافی بہترین چوش دوستو اگر پلے کرتے ہیں تو انتائی دوستو ایک ایوریج چوش رہی گی جو سرنانڈیز ایک کافی بڑی چوش رہی گی ہنگمین دوستو ایک ایوریج چوش رہی گی ایک بڑی چوش رہی گی سکھ ہوانے کافی بڑی چوش رہنے والی دوستو گواگبین اگر پلے کرتے ہیں تو کافی اچھا پیچھا رہیں گے ان کو اپنے ٹیم نے کنفرم پک کر کے چلنے والی ہے اور پرکشیو بھی دوستو ایک ہے ایوریج چوش رہنے والی ہے تو دوستو یہ آپ کے سامنے تھی پلائنگ نائن اور دوستو میں نے آپ کو سب کتا ہے وینیو بتایا آپ کو سکوائر دوستو آپ کو سب سکرائب کر لینا اور فائنل ٹیم کے لیے ٹیلیگرام کو جو کر لینا میں بات کروں گا ڈریم ٹیم کے بارے نہیں دوستو جو ڈریم ٹیم ہے وہ میں بنا چکا ہوں جو اسے وڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ملے پونچوں فلٹ ہے کونسی فلٹر کونسی پیچھو اور کونسی کیسر کو اس گھر کے چلنا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو میری ٹیم نے میری فائنل ٹیم نہیں ہوگی جو فائنل ٹیم ہوگی اس میں چینج اپ ڈیٹ ہوں گے وہ آپ کو ٹیلیگرام پر بتا دیا جائیں گے آپ صرف ٹیلیگرام کو جوئن کر لیجئے لنک میں نے ڈسکریپشن میں دیا ہوا کیونکہ دوستو ایک ہے دو چوئیس میں نے اپنی ٹیم سے ایسی بھی ڈروپ کی ہے جو میری ٹیم پک کرنا کافی امپورٹنٹ تھی لیکن میں نے ان کو فلال ڈروپ کیا ہے تو اوہ فلٹر سیکشن دوستو میں نے تائن کو پک ہے جی ہواں کو پک ہے دوست دوست پرلا کو پک ہے تو تیروں ہی چوئیس میری ٹیم کے لیے کافی بڑے بڑی ہونے والی ہے لیکن میں کو دوستو کے بیو کے میسے کے در کریٹ کو لے کے کافی زیادہ پرولم ہو دیرے ہیں لیکن اس میسے کے در کریٹ کو لے کے پرولم نہیں ہے تو ہم آرام سے اس میسے کے ٹیم بنا کر چل سکتے ہیں تو اوہ فلٹر سیکشن سے ہمارے پاس تین ہوئی چوئیس کافی بڑے رہنے والی ہیں ان فلٹر سیکشن دوستو میں نے اپنے جی چین کو ڈروپ کیا جی چین وہ پلیر دوستو جس نے کافی اچھا سا پرپورمیس کیا تھا ہم آسطاپ کو شوکر دیکھیں دوستو سیمسینگ لوگز کی اس پلیر نے کافی اچھا سا پرپورمیس کیا لیکن فلال میں نے ان کو دروپ کیا کہ آج کی مائز میں ان کے کھیلنے کے کافی کم چانسے سے تو جائے لیے دوستو ایک کافی بڑے چویس ہے جی وہ ایک کافی بڑے سے جائے ہوئی کافی بڑے چویس ہے اور دوستو آپ سے سکھ ہمانے کافی بہترین چویس رہے گی اگر پلے کرتے ہیں تو بھائی دوستو سٹارٹنگ میں اچھا تو کچھ بھی کنفرمن نہیں کہ پلے کریں گے نہیں کریں گے پیچھے دوستو میرے پیدا تائے ان کو پک کیا ہے اور دوستو اگر میرانڈا پلے کرتے ہیں دوسر بیئر سے تو یہ بھی آپ کے ٹیم کے لئے ایک کافی بڑی چوئیس ہونے والی اور آپ ان اپی کر کے چلے سکتے ہیں اور دوسر میں بات کروں کیسر کے بارے میں تو کیسر کی میرے پاس یہاں پہ دو چوئیس رہ گی کافی بڑی بڑی چوئیس مین ہو اور دوستو شونگ ہاں دونوی چوئیس کافی بڑی لیں دوستو میں فیلال ہمیشہ ہی سیمسنگ لوینز کے مین ہو کی طرف جاتا ہوں یہ چوئیس سب سے بڑی رہتی ہے کیسر کی طرف سے آپ ٹیم کا پریو کر لیجئے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا چارین فیلٹر ایک پچھل کیسر کو جو جگیا ہے جو میری کپٹن چوئیس ہے وہ دوستو جو سپیرلا ہے اور جو میری وویس کپٹن دوستو جو ہے جو ہو ہے اس ٹیم میں جو بھی چینج اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو ٹیلی گرام پر بتا دیا جائے گا آپ صرف ٹیلی گرام کر لیجئے لنک کاملے ڈسکریپسی میں دیا ہوا ہے تو دوستو آپ کو پتہ ہے ویڈیو میں ٹیم میں کافی محلت لگتی ہے تو اس کے لئے لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لیے اور فائنل ٹیم کے لئے ٹیلی گرام کو زیادہ کر لینا تو دوستو ملتے ہیں نیکس دو میں تھانکیو فر واشنگ